السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کی ہماری کلاس ٹی ایس ٹی ایٹ ٹی ایٹ ٹی میں امپورٹنٹ جو جنرل سائنس کے ٹاپک ہے سکس کلاس کے جو شاکے پہلا لیسن ہے ہماری غزاور فوڈ اس کے اہم نکات کے بارے میں آج ہماری کلاس ہوگی کیا کیا امپورٹنٹس نوٹ سے پوائنٹس ہے جو کور کیے جا سکتے ہیں پیپر کے اندر وہ اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا مواد اس سبق سے مل سکے چلی ہماری کلاس پر شروع کرتے ہیں ہمارا فسٹ پوائنٹ دیکھیں مختلف غزاؤں کی تیاری میں ہمیں مختلف غزائی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اشیاء جو غزا کی تیاری کے لیے ضروری ہے انہیں عزائی ترقی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں عزائی ترقی بھی کیا ہے عزائی ترقی بھی وہ چیز ہے جو کسی اشیاء کو یا غزائی اشیاء کو بنانے میں ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ آپ کھانا سالن بنا رہے تو سالن میں کیا کیا ہے نمک ہونا مرچی ہونا ترکاری ہونا گوشت دال رہے تو گوشت ہونا یہ دو ساری چیزیں یہ عزائی ترقی بھی ہے دوسرا پوائنٹ عام نمک ایک مادنی شئے ہے جس کو ہم سمندروں سے حاصل کرتے ہیں عام نمک وہ نمک ہے جس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں جس کا سائنسی نام سوڈیم کلورائیڈ ہے جس کا فارمولا نی سی ال ہے نی سی ال کو ہم سمندروں سے حاصل کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ دیکھیں الے چی لونگ دارچینی تیز بات کالی مرچ وغیرہ یہ تمام مسالے خوشبودار اشیاں کہلاتے ہیں ان کو یاد رکھی ہے یہ اکثر خوشبودار اشیاں ہوتے ہیں الے چی لونگ دارچینی تیز بات کالی مرچ وغیرہ خوشبودار ہیں نیکسٹ پوائنٹ کاجو بادام کشمش خوشک انگور وغیرہ خوشک میوے جاتے جس کو ڈرائی فروٹس کہا جاتا ہے ڈرائی فروٹس اور خوشبودار اشیاں میں فرق ہوتا ہے نیکسٹ پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں ہماری ریاست تیلنگانہ میں دھان کی کاشت سب سے زیادہ کی جاتی ہے یہ امپورٹنٹ دیکھیں تیلنگانہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دھان کی فصل اگائی جاتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ساحلی علاقوں میں مچھلی کو محفوظ رکھنے کے لیے دھواں دینے یا اسموکنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ساحلی علاقوں میں اکثر جو ہے مچھلی کی افضائش کو محفوظ بنانے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے جس کو دھواں دینے کا طریقہ بولتے ہیں اسموکنگ بولتے ہیں اس طرح کے پوائنٹس کیا ہے ٹیٹ کے اندر پوچھے جاتے ہیں نیکس ساتھوں پوائنٹ دیکھیں غزہ کی محفوظ رکھنے کے لیے یا غزہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم مختلف قسم کے تحافظ کار پریزر ویٹیو کو استعمال کرتے ہیں یعنی غزہ کو پریزر ویٹیو مطلب طریقہ ہے جس میں غزہ کو محفوظ رکھا جاتا ہے جیسا کہ اب اچار کو محفوظ رکھنا ہے تو اس میں کچھ ملا آ جاتا ہے پھر سالن کو کھانے کو یا مزید کوئی اشیاء ہے ان کو کچھ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو پریزر ویٹیو یا پریزر ویٹیو طریقہ استعمال کرتے ہیں نیکس سٹانٹو مطلب پوائنٹ دیکھیں اُبالنا بھاب دینا خمیر وغیرہ غزہ کو تیاری کرنے کے چند طریقے ہیں یعنی غزہ کو تیار کرنے کے طریقے ہیں اُبالنا بھی ایک طریقہ ہے باب دینا بھی ایک طریقہ ہے بوائلنگ جس کو بولتے ہیں یا خمیر وغیرہ بھی غزہ کی تیاری کا ایک طریقہ ہے نیکس پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں نائن پونٹ پوائنٹ دیکھیں یہ انتہائی اہم معلومات ہے اس لسنس ہے موز میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو ہمارے لئے مفید ہے اس کو یاد رکھیں آپ موز کے اندر پوٹیشیم زیادہ مقدار میں ہوتا نیکس پوائنٹ ہے صدہ بہار بوٹی جس کو ہم چکوری کہتے ہیں انگلیش کے اندر یہ جو صدہ بہار بوٹی ہوتی چکوری حازمہ تنخیلی نظام یہ تنخیلی آنا چاہئے تنخیلی نظام اور خون کے لئے مفید ہوتا ہے چکوری جو ہے حازمے کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اس کو یاد رکھیں نیکسٹ گیاروہ پوائنٹ ہے دیکھیں شلجم میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کا استعمال بہت کم کریں ہاں کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ اکثر مزلز کو گروت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جم کرنے والے افراد وردش کرنے والے افراد اکثر شلجم کھایا کرتے ہیں عام آدمی بھی اس کو کھا سکتا ہے لیکن کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہونے کی بنیزبت اس کو کم استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے خصید پوائنٹ ہے مونگ پھلی میں مفید پروٹین پاے جاتے ہیں مونگ پھلی میں جو پروٹین ہوتے ہیں مونگ پھلی جو ہے ایسی غزہ ہے حازمہ ہونے کے لئے بہت زیادہ دیر تک حازمہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ ٹائم یہ حازمے کے لئے لیتا ہے اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں پیاز ایک دافی تقصید ہے ہے یہ تقصید آنا چاہیے پیاز ایک دافے تقصید ہے اس میں دافے الرجی وائرس اور انٹی ہسٹامائن خصوصیات ہوتی ہے پیاز دافے تقصید یعنی تقصید کا عمل اس کے اندر نہیں ہوتا اس میں دافے الرجی وائرس اس میں الرجی وائرس بھی نہیں ہوتا دافے مطلب دفاع کرنا واپس اس کو بلینی ہے انٹی ہسٹامائن خصوصیات پیاز کے اندر پائی جاتی ہے یہ سارے کے سارے پوائنٹس ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ اگر نوٹ کرنا ساہے تو نوٹ بھی کر سکتے یہ ٹیٹ یا ٹی آر ٹی کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ شکریہ